اور ادھر ہمارے دیش میں پچھلے کچھ دنوں سے ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیش میں نفرت کی ماترہ ضرور سے زیادہ ہو گئی ہے ہندو اور مسلمان ہر بات پر لڑ رہے ہیں نماز، ہجاب، مندر، مسجد، کھانا، گائے، رنگ، فلم ہر چیز پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے معنی نفرت پر بنا باندھ ٹوٹ گیا ہو آج ہم آپ کو نفرت کا باندھ توڑنے والے کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو موڈی یوگی بی جے پی آر ایس ایس کے ورود میں دیش کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہندووں کو ہندووں کے خلاف لڑانے کی سازش رچ رہے ہیں یہ اگڑے ہندووں کے خلاف دلت اور پچھڑے ہندووں کو اپنا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں ان کا ساموہک چہرہ ہے پی ایف آئی پی ایف آئی کا ہندو مسلمانوں کو لڑانے والا پلان اور ارادہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے این آئی کے دو سو دو چھاپوں سے نکلی کہانی میں یہ پلان دستاویزوں میں درج ہے کاغرز پر عبارت اور زمین پر ثبوت دیکھئے پی ایف آئی پر سب سے سنسنی خیز کھلاسا موسیقی موسیقی ہندو لڑکیوں سے لو میریش کرنے والے مسلم لڑکوں کو پی ایف آئی فری میں گھر یا فر دکان دیتی ہے لب جہاد کے ذریعے دیش میں مسلم آبادی بڑھانے کا پلان پی ایف آئی کی رنیتی ہے ایک ہندو کو مسلمان بنانے پر پی ایف آئی دو لاکھ روپے نگت دیتی ہے پی ایف آئی کا پلان ہے کہ پچھلے اور دلیت ہندووں کو سوڑنوں کے خلاف بڑھکا کر اشانتی پھیلائیں پی ایف آئی نے دیش میں اور دیش کے باہر سے ایک سو بیس کروڑ روپے سے زیادہ چندے کے روپ میں اکٹھا کیا ہے پی ایف آئی لگاتار دیش میں سنگ بی جے پی یوگی موڈی اور آتنک بیرودھی مشینری کے خلاف پروپاگینڈا فیلا رہا ہے پی ایف آئی دیش میں اور دیش کے باہر ایک بڑا نیریٹیب بنا رہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر اتیچار ہو رہا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر ایک پولیس ایف آئی آر ہے 23 ستمبر 2022 کو میرٹ میں درج کی گئی ہے ساتھ دھاراؤں کے آدین چار آروپیوں پر نام زد ہے ایف آئی آر کے مطابق آروپی محمد شاداک مفتی شہزاد مولانا ساجد محمد اسلام قپاس برامر پین ڈرائیب اور دستاویز میں دیش کو چوکانے والی باتیں پتا چلی ہیں اس میں اتر پردیش کے سیم یوگی آدت تینات کے لف جہاد کے خلاف دیئے گئے بیان ہیں بھارت کو اسلامی راستر بنانے کی رننیتی کے دستاویز انڈیا ٹو تھاؤزنڈ فورٹی سیون ہے بھارت کو گجوائے ہند بنانے کی ساجش کے ثبوت ہیں ہندووں کو کافر بتا کر ان کی حتیہ کرنے کی چال ہے انیس سو تیرانبے کے دنگو کا ویڈیو ہے اسلامی سٹیٹ کا ویڈیو ہے کشمیری مزاہدین کے ویڈیو ہیں ایڈی این آئی سی بی آئی کے خلاف میٹر ہیں ہندو دلیت اور پچھوں کو سورنوں کے خلاف لڑانے کی چال ہے پولیس پرشاسن اور نیائے ویوستہ میں پی اف آئی سمرتکوں کی سنکھیا بڑھانے کی یوجنا ہے آر ایسس میں پی اف آئی کے جاسوس سمرتکوں کو بھرتی کروانے کی ساجش ہے اور ہندو سنگٹنوں کی جاسوسی کر انہیں مٹانے کا ماسٹر پلان جیسے بہت خطرناک اور بھاکاؤ پلان سے بھرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پولیس کی اف آئی آر میں آروپیوں کے حوالے سے ایک اور بات کہی گئی ہے وہ یہ کی کیرل کے منجیری میں پی اف آئی نے کراٹے ٹریننگ کا کیمپ لگایا وہاں دیش بھر سے لڑکے لڑکیاں پہنچے لیکن وہاں پر ہتیار چلانے کی ٹریننگ دی گئی اور لوگوں کو بھڑکاؤ ویڈیو بھی دکھائے گئے وہاں پی اف آئی نے ایسا سہیتے بھی پڑھنے کو دیا جو دیش اور ہندووں کے خلاف بھڑکانے والا تھا اف آئی آر میں دی گئی جانکاری کے مطابق پی اف آئی کا مقصد گجوائے ہند کی اس تھاپنا ہے بھارت میں اسلامی راستر کی اس تھاپنا کے لیے اپنے کارڈر کو ہتھیار اور گوریلہ یدھ کی ٹریننگ دینا ہے بھارت سرکار کے خلاف چھت میں یدھ چھڑنا ہے سرکار میں پی اف آئی کے مقبیروں کا ایک سسٹم بنانا ہے پی اف آئی کے سکریہ سدسیوں کے پاس سے جو ڈاکومنٹس اور جو ساکشے ایجنسیز کے پاس پہنچے ہیں وہ اپنے آپ میں کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا دیش میں دو ہزار سہتالیس تک گجوائے ہند کی اس تھاپنا کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنا رہا تھا گجوائے ہند کے ساتھ ساتھ پی اف آئی اپنے سدسیوں کو اس بات کی بھی ٹریننگ دینے کی تیاری کر رہا تھا کہ کیسے بوم اور آئی ڈیز کو بنائے جاتا ہے کیسے مارکٹ میں بوم کو دگائے جاتا ہے کیسے ایک جہاں پر لوگوں کو اکھٹا کرنے کے بعد ماس ڈسٹرکشن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مسلم نوجوانوں کے مند میں خون بھرنے کے لیے گجوائے ہند کے ساتھ ساتھ آئیودھا کانڈ کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا تاکہ ان کو آسانی سے برگلائے جا سکے لیکن یہ ڈاکومنٹس ایجنسیز کے پاس پہنچنے کے بعد نشت طور پر پی ایف آئی کے ان سبھی منصوبوں پر پانی پھر چکا ہے جس کے جریعے وہ دیش میں گرہ یدد چھیڑنے جیسی مہم کو آگے بڑھا رہے تھے ایجنسیز کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے اس معاملے کا انویسٹیگیشن آگے بڑھے گا نائے اور ایسے چوکانے والے کھلا سے سامنے آ سکتے ہیں جو پی ایف آئی کو سیدھے طور پر بین کرنے میں کارگر ثابت ہوں گے پی ایف آئی کے چھاپوں کے دوران اس کے ہر آفیس میں کمپیوٹر اور دوسرے آدھنک آئی ٹیوب کرنے ملے ہیں لیکن وہ اپنے کارڈر کو بھارت اور مورٹی پوجکوں کے خلاف کیوں ٹریننگ دیتے تھے یہ بہت درانے والی باتیں ہیں پی ایف آئی نے اپنے کارڈر کو بتایا کہ مورٹی پوجکوں کا خون کتوں کے خون کے برابر ہوتا ہے ڈیمکریسی مسلمان کے لیے گناہ ہے پی ایف آئی اپنے کارڈر کو واتس اپ کے جریعے بھی جوڑتا تھا انہوں نے درجنوں واتس اپ گروپ بنا رکھے تھے اپنے کارڈر کو وہ یہ بتاتے تھے کہ کارڈ کرنے کے لیے وی پین نیٹورک کا استعمال کریں تاکہ نہ تو کوئی ان کے کارڈ کو سن سکے اور نہ ہی ریکارڈ کر سکے اب تک کیے گئے دعو پر اگر آپ کو وشواس نہ ہو اگر آپ کو لگتا ہو کہ پولیس نے ڈنڈے کے دم پر لکھوا لیا ہے تو پولیس کی ریپورٹ میں درز عبارت کی آگ دکھانے آپ کو دکھنڈ بھارت لے چلتے ہیں جہاں پی ایف آئی کے لوگوں پر آر ایس ایس کارکرتاؤں کے گھر میں گھس کر حملہ کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں قیول تاملناڈو میں ستمبر مہینے میں پندرہ دن نے انیس حملے کا دعوہ کیا گیا ہے کنیا کماری میں رات کے سنناٹے میں حملہ بھاراتے ہیں اور چپچاپ پیٹرول بم گاڑی کے اوپر فیکتے ہیں تاکہ گاڑی کے انہن سے آگ بڑا روپ لے سکے اور ایک بم میں بڑا نقصان ہو جائے مدوری رات کے اندیرے میں ایک لڑکا ہاتھ میں دو بم لے کر دوڑتے ہوئے آتا ہے اور گھر کے بھیتر باری باری سے دو بم پھیک کر پیچھے سے آ رہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ جاتا ہے کوئیم بٹور چہل پہل باری بازار میں دیر رات دکان میں بم سے حملہ کیا جاتا ہے چننائی میں رسس کے کارکارتا کے گھر پر رات کو حملہ ہوتا ہے جس کے نشان گھر کے باہر دیکھے جا سکتے ہیں چننائی میں دکشن بھارت میں آر ایس ایس اور بی جے پی سہیت دوسرے ہندو وادی سنگتنوں پر حملے کا خوف کتنا زیادہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ساؤ جون کے آئی جی آسرا گر کو سننا چاہیے جنہوں نے بتایا ہے قیرات میں بیس ہزار پولیس گرمی گشت میں لگائے گئے ہیں مجھن揚 پولیچ کے منوست tengo میں بیٹھا ہوج کرے گرم می گرمی 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 دوست discrete دن یہ دیں گرمی گرم retrouver گرمی گرم بشٰلی سمجھنٹ کے لئے Pilot کی تحرے پیش着 کاملتگی اور باочку کہتے ہیں۔ اس تمام اپنی دوری دوری ریگ سنگوڑی ، ہم قلن آدھر کیا اپنی اپنی قانا جاتا ہے۔ یا اپنی دوری چیز با clue بھی عشانشتی باقافی کیا اپنی 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 آمیت Sequence باقالا جاتا ہے، جسی بیٹی سانی اپنی دوری ریگر دیگر آمیتی باپنی اب ہم آپ کو بیہار کے عراریہ لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پی اف آئی نے کیس زمینی اسطر پر مسلمانوں کے بیچ اپنی جگہ بنانے کے لیے ریوڑی جہاد چھیڑ رکھا ہے جس میں الیکشن کے لیے فنڈ دینے سے لے کر اسکول میں داخلہ دلانے علاج کرنے کے لیے پیسہ دینے سہید بھیتر ہی بھیتر کیا کچھ چل رہا ہے سمجھاتے ہیں پی اف آئی کا پولیٹیکل ونگ ایس ڈی پی آئی بھی سیمانچل کے علاقے میں کافی ایکٹیو ہے اور ویدھان سوہ چناؤں میں اس نے کئی امیدوار بھی اتارے تھے ایسے ہی ایک امیدوار ہیں جو کی ہٹ ویدھان سوہ سے شبی رحمت ایس ڈی پی آئی کے ٹکٹ پر آپ چناؤں لڑے تھے تو اب آپ کے پاس کیا آپ لوگ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں ایس ڈی پی آئی سے نہیں ہے پہلے بھی میں نہیں تھا لیکن election کے ٹائم میں مجھ سے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ چناؤں لڑیے اس سے تو میں اس چناؤں لڑا چناؤں کے دوران جب جائر ایس ڈی پی آئی اپنے امیدوار اتارتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو مدد بھی کرتی ہوگی ارثیق مدد ہو چاہے ہر طرح کی مدد ہو ہم کو تو ڈیاریکٹ کچھ بھی مدد نہیں کیا پوسٹر بینری سب ہم کو دیا باقی چیز نہیں دیا تو پھر یا ایسا بھی ہے کہ پیسے بھیجے گئے آپ تک نہیں پہنچا اب یہ تو مجھے جانکاری ملی کہ پیسہ بھیجا گیا اب رہ گیا کہ جو لوگ تھے پی ایف آئی کے لوگ تھے ان کے پاس بھیجا گیا ہوگا لیکن ہم کو جانکاری اس طرح کانفرمیسن نہیں ہے کانفرم نہیں ہے لیکن پیسہ بھیجا گیا یہ جانکاری ملی پی ایف آئی کے لوگوں کے ایکاؤنٹ میں پیسے بھیجے گئے باہر سے ہم باہر سے اس ڈی پی آئی والا نے بھیجا کتنے پیسے بھیجے سنا کے پہنچ لگ وہی پہلے بیگ بیگ ایک بار بھٹا تھا اس کے بعد تو پھر کہاں کچھ ہو جب وہ لوگ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کس طرح سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ کو بڑے بڑے لوگوں کو جوڑتے ہیں وہ سب ہم لوگ کو نہیں مطلب جو مطلب اجیڈ ہے وہ سب سے بات کرتا کیا کہتے ہیں ان کو کس طرح کی بات کہتے ہیں سنیے تو نہیں ہے مطلب جانگاڑی اتنا ہے کہ آتے ہیں وہ لوگ بڑے بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں پوشٹر بینر جھنڈا لے کر آتے ہیں باٹنے میں کیا باٹتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک بار سنیے تیوے پہنچھے سال پہلے وہی بیک دیا تھا بچہ لوگ کو اسکول سب میں چھوٹا چھوٹا جو گاؤں و بھیلیج میں اسکول ہے اسی میں دیا تھا بیک بیک اور بوک کس طرح باٹنے کے سمیں بولا ہوگا جو گریبوں کے لئے بانٹا تھا جو گریب تھا انہی لوگ دیا ہے کیا دیا بیک بہت سارا سمان دیتا ہے عید میں جیسے راسن وغیرہ دیتا ہے اور جو گریب ہوتا ہے اس کو چاول دیتا ہے گیون دیتا ہے بہت سارا سمان دیتا ہے جیسے عید کا ٹائم جو آتا ہے وہ سب دیتا ہے جو فل فروڈ ہے گریبوں کے لئے اور گریبوں کو مدد کرتا ہے جو بھی ان لوگ ساتھ میں نہیں ہوتا ہے وہ سب سمان دیتا ہے رہاب جو اسکول ہے وہ بھی پی ای ف آئی سے جوڑی سنسطہ کا ہی اسکول ہے تو پی ای ف آئی کی لوگ جب یہاں آئے تو کس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں جیس طرح سے کرتا ہے اسی طرح سے اسکول میں فیس بھی لگتی ہے نہیں اسکول میں پیسے لیے جاتے ہیں نہیں لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں پیسے سفیق پیٹ کی انہیں لکھناؤ ایٹی ایس نے چننائی سے پکڑا ہے پیٹ کے خلاف ای ڈی کی جانچ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے پی ای ف آئی کے ایک سو بیس کروڑ روپے کے فنڈ کی جانکاری ملی ہے کل ہم نے آپ کو پورنیا میں کروڑوں کے بینک خاتے کی تصویریں دکھائی تھی اور اب سفیق پیٹ سے پوستاش میں یہ ایک سو بیس کروڑ والا سچ سامنے آیا ہے پی ای ف آئی یعنی کی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانکاری اٹھانے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے دیش کی کئی ساری ایجنسیز پورے دیش بھر کے لبھک بارہ راجیوں میں چھاپے ماری کر چکی ہیں اس دوران جو ڈاکومنٹس جو ساکش ایجنسیز کو ملے ہیں وہ بے حد چوکہ آنے والے ہیں ویسے تو پی ای ف آئی یعنی کی پاپولر فرنٹ آف انڈیا دیش میں جو کام کر رہی تھی اس میں آگے کا مکھوٹا کچھ اور تھا لیکن جو ڈاکومنٹس ایجنسیز کے جریعے ایسکلوزیو انڈیا ٹی وی کو ملے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ پی ای ف آئی کس طریقے سے دیش میں آگ لگانے کے لیے کام کر رہی تھی اور اگر پی ای ف آئی اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتی تو نشت طور پر دیش میں کس طریقے کا محول ہوتا اس کو سمجھنا اور اس کے بارے میں سوچنا ہی اپنے آپ میں سب سے بڑی چنوٹی ہے پی ای ف آئی نے پورے دیش میں دھیرے دھیرے اپنے قدم جمع لیے مہاراشت کے پورے جیسے شہروں میں پی ای ف آئی کی تگڑی پکڑ ہے این آئی یہ چھاپوں کے بعد وہاں لگاتار آکرامک پردرشن ہو رہے ہیں لوگ اس اُبھار سے حیران ہیں پورے میں چھاپے بیرودین آرے بازی میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگنے کا بھی آروپ تھا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر